اہلا سوال جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے اگر وہ اتنے وسوق سے یہ اتنے کانفیڈنس سے دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا نطلب اس کو پتا ہوگا کس نے بدلی پہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس بندے کا نام بتائیں جس نے بائبل بدلی ہو چینج دعویٰ یس دوسرا کوئیسن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ تبدیل ہوئی ہے تو پھر اٹس آبیس اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوا کہ کب تبدیل ہوئی اب یہ جو کب والا کوئیسن ہے یہ بہت وسیع کوئیسن ہے بہت اس سے یہ بتانا پڑے گا کہ کب یہ تبدیل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تبدیل ہوئی for the sake of argument تو وہ کہاں پر بیٹھ کے تبدیل تب کلمی نسخے تھے اچھا پھر کن کے معنی میں یہ بات کی جاری ہے کن کی کتاب کے بارے میں ایسے مسیحی جنہوں نے جن کو بھوکے شیروں کیا کہ تھنکا گیا تو انہوں نے بائبل اور مسیح کا انکار نہیں کیا ایسے مسیحی جن کو نیزے مار گئے تو تب انہوں نے انکار نہیں کیا ایسے مسیحی جن کو آگ میں ڈالا گیا تو تب الٹی سلیبیں دی گئے تب ایسے مسیحیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں بائبل چینج ہو گیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیں کہ دیکھیں جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا وہ ایک لارجر سکیل پہ تبدیلی ہوئی تھی یا کسی ایک مقصود علاقے میں کیونکہ اس وقت تک مسیحیت بائبل خصوصی طور پر جو ہے اس کا کلمی نسخے یعنی کہ کاپی جو ہاتھ سے کاپیز کی گئی تھی وہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اگر تو کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ یرشلیم میں بیٹھ کے تبدیل کی کر دی آپ نے باقی جنگوں پر کیسے یہ پھر اور کب ہوئی پھر یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور بما سبوت دینا پڑے گا بما سبوت آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کب تبدیل ہوئی بائبل پھر تبدیل کی کیسے گئی اس کو تبدیل کرنے کا میتھڈ کیا تھا یہ بتانا بہت ضروری ہے کچھ آیتیں بھی اس میں سے مٹائی گئیں نیا نسخہ تیار کیا گیا اس کے اندر نئی آیتیں ڈالی گئیں کتنی حضف کی گئیں اگر تو ایسا ہوا یہ سب کچھ ان کو بتانا پڑے گا کہ کیسے تبدیل ہوئی یہ سبوت کا بوجھ ان کے اوپر ہے کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے ہم نے جواب نہیں دینا ہے جواب انہوں نے دینا ہے اچھا اب چونکہ یہ دعویٰ جو ہے ہمارے مسلمان دوستوں کے ہم ان کو عزیز جان دیں اس لئے یہ باتیں ان تک پہنچا دیں دعویٰ چونکہ ان کا ہے اور دیکھیں اگر ان کا دعویٰ ہے تو بطور مسلمان دعویٰ کی بنیاد تو پھر ان کی کتاب ہوگی نا کتاب ہی ہونی سے یہ قرآن شریف تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو تینوں سوالات میں نے چاروں پوچھے ہیں ابھی تک ان کا حوالہ انہوں نے قرآن شریف سے بھی دینا ہے جیسے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ بائبل کس نے تبدیل کی قرآن شریف سے حوالہ دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے حوالہ نہیں میں دے سکتا کیونکہ قرآن نے یہ بات ہی نہیں کی تو پھر آپ اپنے آپ میں کیوں بات کرنے ہیں اور اگر آپ خود اپنے تین یہ بات کریں تو پھر زیادہ بوجھ آپ کے اوپر پڑے گا اس سے کیونکہ پہلے اگر قرآن سے حوالہ دیتے تو پھر تو چلیں آپ بھری ہو جاتے ہیں آپ بھری ہو گئے نا پھر تو لیکن اگر قرآن شریف میں اس طرح کی بات ہی نہیں ہے اور آپ اپنے تین کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارے اثبات اور شواہد پیش کرنے بڑھیں اپنی سٹیٹمنٹ کے لیے چوتھا اس میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سے چھہہزار دوستو چھتیس آیات ہیں ٹوٹل قرآن کے اندر ایک سو چودہ صورتیں تیس پارے ہیں ایک آیت صرف ایک آیت دکھا دیں جہاں پر لکھا ہو کہ مسیحیوں نے بائبل کو بدل ڈالا تھا ٹھیک ہے اچھا پھر ایک بات یہ اور دوسری اسی کا جزر دوسرا جزر یہ ہے کہ دکھانا انہوں نے یہ ہے کہ تحریری جو ہے تحریف کی تھی یعنی کہ تحریری کا مطلب یعنی کہ جو لکھا ہوگا ہے اس کو بدلاتا ہے ٹھیک ہے یہ دکھانا ہے قرآن شریف سے آیت ہمارے دوستوں نے ہمیں دکھانا ہی ہے یہ چند ایک سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے ان سے پوچھے جائیں اور اس پریشانی میں پڑھا جائے کہ ہم نے کیا جواب دے رہی کیونکہ سوال ہے ہی نہیں ہے یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کلیم ہے اسرشن ہے اسرشن 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 is a good word ابھی تو جو ان کا کلیم ہے اس کو اس کے پر question raise جب ڈیفینس پہ ہم بات کریں گے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کو خدا کا شکر ہے یہ تو قیامت تک نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ بائبل بدلی ہوئی ایمین ایمین